بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام وقار گجر ہے موزوز ناظرین آج ہم لاہور کی ایک ٹرنڈنگ سوسائٹی جو مین ملتان ورڈ پر واقع ہے جسے آپ پارک وی سٹی کے نام سے جانتے ہیں اس کے ایک بلوک کرسٹل بلوک کے وزٹ پر آئے ہیں تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سٹیٹ وی کرسٹل بلوک کی جانب جس میں مزید ایکسٹینشن کر دی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سو بیس فٹ روڈ کے اوپر اور یہاں سے ہم ٹرن لیں گے ایٹی فائی فٹ روڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کے دائیں جانب یہ کرسٹل بلوک ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر ٹیلپ آور سیز بلوک کا حصہ ہے تو آئیے چلتے ہیں کرسٹل بلوک کی جانب یہ فرنٹ کے اوپر ایک کنال کی کٹنگ ہے اور اس کی بیک سائٹ کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر بن رہا ہے یہ دس مرلا کے پلوٹس ہیں ان کی مارکٹ ویلیو کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ کر چکا ہوں یوٹیوب چینل کے اوپر اس کی ویڈیو موجود ہے آپ وہاں پر اس کے ریٹس پر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہیں ڈیٹیلز وہ بھی وہاں پر پروائیڈ کی گئی ہیں مزد ناظرین آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو کرسٹل بلوگ کا میپ ایکسٹینڈ ہوا ہے جس میں اکیس سو تک کی نمبرنگ کے پلوٹس شاملی ہیں اس کی لوکیشن کا آپ کو ویزٹ کروائیں وہاں پر ریٹس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور آنے والے چند مہینوں کے اندر آپ کا جو پلوٹ ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا یہ راؤنڈ بوٹ ہے جس کے دائیں جانب جو ہے کرسٹل بلوگ کے آن گراؤنڈ پلوٹس ہیں اور اگر ادھر سے آپ لیفٹ جائیں تو یہ آپ کو ٹیلیپ آور سیز میں لے جاتا ہے تو یہ ڈیوائیڈر کا کام کر رہا ہے کرسٹل اور ٹیلیپ آور سیز کا درمیان اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسٹل بلوگ کا پارک ہے یہ درمیان میں ڈیوائیڈر اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک روڈ کارپٹ ہوا ہے اور یہاں تک کرسٹل بلوگ کی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اب یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ہے یہ پارک ویو سیٹی نے ایکوائر کی ہوئی ہے یہ آل ریڈی انہوں نے اس کی پرچیزنگ کر لی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے نئی پٹیاں ہیں کرسٹل بلوگ کی وہ یہ لینڈ ہے جہاں پر آپ کی یہ نمبرنگ آئے گی تو یہی وہ روڈ ہے جو سٹیٹ اوئے آپ کو ملتان روڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرے گی جہاں پر ان کی پائپ لائن کے اندر یہ منصوبہ شامل ہے کہ ایک سو بیس فوٹ روڈ یہ سٹیٹ اوئے آپ کو گیٹ نمبر ٹو سے کنیکٹ کرے گی جو ملتان روڈ پر واقع ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ جیسے گیٹ نمبر ون کے ساتھ جیڈ، سفائر اور جیسمن بلوگ کے جو ریٹس ہیں یا ٹوپاس بلوگ کے وہ وہاں پر کیا ریٹس ہیں اگر کوئی فرس ٹائم میری یہ ویڈیو وزٹ کر رہا ہے تو میں اسے بتا دوں کہ وہاں پر سیونٹی فائیو لیک ٹو نائنٹی لیک پانچ مطلے کا ریٹ ہے منیمم ٹو میکسیمم بلکہ وہاں پر جو پہلے بلوگ ہیں وہاں پر کوئی آپشن اویلیبل ہی نہیں ملتی لیکن اگر کوئی اویلیبل ہوتی ہے تو وہ ایٹی فائیو ٹو نائنٹی اس کی جو ہے وہ آسکنگ پرائیس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر پچاس لاکھ کی اماؤنٹ میں آج لیا گیا پلوٹ یہ کل آپ کو کہاں پر سٹینڈ کرے گا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ابزورو کرنا ہے آپ کو اگزیمن کرنا ہے آپ کو آ کے یہاں کا وزٹ کرنا ہے اپنی آنکھوں سے یہاں کی کٹنگز دیکھنی ہیں پلوٹس دیکھنے ہیں ان کی قیمتیں دیکھنی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ڈسیجن لینا ہے کہ آپ کو آف گراؤنڈ پٹیوں میں پلوٹ خریدنا ہے یا آن گراؤنڈ پٹیوں میں پلوٹ خریدنا ہے کرسٹل بلوک بہت تیزی سی اپ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو کرسٹل بلوک میں انویسٹ کرنا ہے اور انویسٹ بھی آپ کو آف گراؤنڈ پٹیوں میں کرنا چاہیے میں آپ کو اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں یا انیلسز بتاؤں تو وہ میں اسی چیز سے آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اسی ہفتے کے اندر میں نے بھی کرسٹل کی آف گراؤنڈ پٹیوں میں اپنے لیے جو ہے وہ پرچیزنگ کی ہے اور مشورہ ایک امانت ہے جو آپ کو بہتر انداز میں دوسروں کو بھی کنوے کرنا چاہیے تو وہ دوست یا وہ بھائی جو پوچھتے ہیں کہ ہمیں پارک وی سٹی میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کہاں پہ انویسٹ کریں تو ان کے لیے یہ میرا مشورہ بھی ہے یہ کنسلٹینسی بھی ہے آپ کو کرسٹل بلوگ کی آف گراؤنڈ پٹیوں میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آنے والے چند ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تو وہ پلوٹ جو آج آپ پچاس پچپن لاکھ کا خریدیں گے آنے والے چند ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہی پلوٹ آپ کو جو ہے وہ سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی لاکھ میں لائک کر رہا ہوگا آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے بتانا تھا کرسٹل بلوگ کے پوٹنچل کے حوالے سے بتانا تھا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ